بہت شکریہ ساتھیو مجھے یہ پتا چلا ہے جب میں اگل اپنی کمیتر کے ساتھ آ رہا تھا کہ کچھ دن پہلے ایک صبح میں یا شاید سبار ہی ہمارے نوجوان دوست کہہ رہے تھے کہ اکثر ہم سے بات کرنے کے لیے سفید پاروں والے کوڑھیں پڑھائے جاتے ہیں اور شاید پہلی بار یہ گواہ کہ ریچا سنگھ جن کے پاس سفید نہیں ہوئے ہیں اور نوجوان ہیں وہ بات کرنے آئیں میرا درباگ یہ ہے کہ میرے پال بہت پہلے سفید ہو گئے جب نہیں ہونے چاہیے یعنی جب میں آپ کی طرح ہی سامنے بیٹھ پر سنا کرتا تھا پھر بھی سفید تھے تو اس کا عمر سے کوئی رشتہ نہیں تھا لیکن یہ بات سہی ہے کہ اب تو عمر ہو گئے اور یہ بھی کہ جب بھی نوجوانوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور یہ احساس من میں آنے لگتا ہے کہ آپ حضور ہو گئے اور آپ ایک نئے سمیں کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نیا وقت ہے اور اس وقت میں آپ کو اپنی جگل بنانے کے لئے محنت کرنے پڑے گی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی بزرگیت اور آپ کا انبہو اس کے لئے کافی ہے کہ نئے لوگ آپ کو سنیں نئے لوگ آپ سے بات چیت کریں کیونکہ ہمیشہ ہی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے کس کام کے لئے ہیں آپ کا اوپیوک ہمارے لئے کیا ہے اور کیوں ہم آپ کے ساتھ رشتہ قائم کریں اس دیش میں اس کا رواز بہت پرانا ہے بچوں کو بچپن سے سکھائے جاتا ہے کہ بڑوں کا عدر کرنے چاہیے لیکن بچے ہمیشہ ہیران رہ جاتے ہیں کہ آخر بڑوں کا عدر کیوں کٹ کرنے چاہیے کیونکہ بڑوں کو وہ اکثر بے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو انہیں نہیں کرنے چاہیے پھر بھی ان کا عدر کیا جائے پھر بھی آگیا کاری بن کر رہا جائے ہم سب جب چھوٹے تھے تو ہمیں آویدن پتر لکھنا سکھایا گیا تھا اور آویدن پتر میں جو انت ہوتا تھا وہاں ہمیشہ لکھنا پڑتا تھا سکول میں آپ کا آگیا کاری کھا آگیا ماننا اس دیش کی سنسکرتی میں بھٹی میں پھلایا جاتا ہے آگیا مانو اس سے بہت آشری نہیں ہوا کچھ لوگ بہت ناراض ہوئے لیکن مجھے کوئی تاجب نہیں ہوا جب آٹھ نومبر کو اس دیش کے پردان منٹری نے ایک آگیا جاری تھی اور اس دیش کے نوجوان سے نوجوان بھی ایٹی ایم کے باہر کھڑے ہو گئے لائن نگا اور مجھے لگا کہ اگر سیٹلائٹ سے اس سمیں ہندوستان کی تصویر لی جائے تو اکنی سندر تصویر دکھائی پڑے پانکتی بھٹی بھارت کسی کو کوئی پریشانی میں ہے کسی کو کوئی اجھ میں ہے کہیں کوئی غصہ نہیں ہے اپار دھیرچ اتنا دھیرے بھارت برش میں ہے یعنی دھیرے کا سمندر ہے بھارت برش کہ ہم لوگ کو نومبر سے لکھا راستہ کھڑے ہیں سو سے زیادہ لوگ مر گئے لیکن کہا گیا اس دیش کے پردان منٹری کے دورہ کہ جب بڑا کام ہوتا ہے تو اس طرح کے پردان ہوتے ہی ہیں کہیں کوئی روپ دکھلائی نہیں پڑا اور اس سمیں اصل لگا ہے کہ کیا اس دیش میں نوجوانی باقی ہیں کیا اس دیش میں یوہاپن باقی ہیں کیونکہ یوہاپن کا ایک لکشن شوہ ہے ایک لکشن قد تیجنا ہے تو کیا اس دیش کے شریر سے قد تیجنا ملکل بیدہ ہو گئی ہے اس دیش کے شریر کو کتنا بھی چکھاؤ اس کو درد نہیں ہوتا اور اگر درد ہوتا ہے تو وہ اس کو چکچا ہونٹ جاتا ہے اور کوپ نہیں کرتا آگیاکاریتا کے شکشہ کیا اتنی گہری ہے اتنی زیادہ ہے حالانکہ میں اگر دھاپک ہوں اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے چھات جب آوے دل لکھتے ہیں تو آپ بے یہ نہیں لکھتے آپ کا آگیاکاریتا لیکن آگیاکاریتا ہماری نس نس میں خود گئی جس ایک بیتی نے آگیاکاریتا کے سنسکرتی کو چناؤتی لی اور تیش کے لوگوں کو کہا آگیا ماننا منشعہ ہونے کا گوڑ نہیں ہے اس بیتی کا نام تھا مہنداز کرمچند گانڈی مہنداز کرمچند گانڈی نے کہا کہ سب سے بڑی سکتہ بھی جدی تمہیں کوئی آگیا دے تو آگیا کی جانچ کرو اس آدیش کے بارے میں سوچو اور جدی وہ تمہاری ویقتگت نیائے کی پریمہشہ کی قصورتی پر صحیح ادرتی تو اسے مانو لیکن اگر تمہارے ویقتگت نیائے کی پریمہشہ کی قصورتی پر وہ کھری نہیں اترتی ہے تو اکیلے اس کا ویروت کرنے کا ہمت یہ امت اپنی بھی در اس لئے گانڈی کا اندولن جو سب سے بڑا اندولن تھا ہم سب جانتے ہیں اس کا نام تھا سوینے اوکیا لہان اوکیا کرنا آگیا کا پالن نہیں کرنا حالانکہ وہ سب سے بڑی سکتہ کے بارے لیے جائے یہ بھی ہمارے دیش کی شکشہ کی اور ہمارے دیش کی نہیں پوری دنیا کے سارے سنسکرتیوں میں یہ شکشہ دے گئی کہ سرکار سب سے اوپر ہوتی ہے پہلے یہ بتلایا گیا تھا کہ راجہ دراصل ایشور کا پرتینیدی ہوتا ہے اس لئے راجہ اگر کچھ بولے تو اس کا اولنمہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے موں سے ایشور بول رہا ہے بعد میں جب سادھارن جنتہ ایک ایک بیتھے یہ سمجھنے لگا کہ ایشور اپنا کوئی بشیر پرتینیدی نہیں چلتا ہے بلکہ ایشور کا انش ہر ایک میں ہے ہم میں اور آپ میں اور اس لئے کوئی ادعوہ نہیں کر سکتا کہ وہ ایشور کا پروفتہ ہے اور اس لئے ہمیں یہ طاقت ہے کہ ہم خود سے سوچ سکیں اور خود یا تیت ہے سکیں کہ اس زندگی کو کیسے جینا ہے اور زندگی جینے کا اچھا طریقہ کیا ہے یہ بات جب ہماری سمجھ میں آئی تو راجہ کا سنگھاسن گر گیا راجہ اپدست ہو لیکن راجہ کے اپدست ہونے سے بچیس ختم نہیں ہے وہ ایک بہت پرانی پرانہ افیاس وہ پرانی عادت جو ہمارے بھیدر بیٹھی ہوئی ہے اور جسے جیسا میں نے کہا کہ آج بھی ہم جب اپنے بچوں کو پالتے ہیں تو آج بھی ہم انہیں بڑے کو دیکھتے ہیں اس کا پیچ ہونے کے لئے گئے پیچ ہو بڑوں کا آدھر کرنا چاہیے ہم یہ نہیں کہتے کہ بڑے جب کچھ کہیں تو اس پر سوچنا چاہیے اور اپنا فیصلہ کرنا چاہیے اس دیش میں جس بات کی شکشہ سب سے کم دی جاتی ہے وہ یہ کہ تم اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہو اور اس لئے اس شکشہ کو لینے کے لئے ہمیں دوسری جبوں پر جانا پڑتا ہے ان میں سے ایک طرح یہ ہے اس طرح کے جماوڑے اس طرح کے بیٹسیں اس طرح کے میٹنگز جہاں ہم ملتے تو ہیں اور ایک طرح سے ایک سموہ کے حصہ ہوتے ہیں لیکن جب ہم اس سموہ کے حصہ ہوتے ہیں تو ہم خود اپنے آپ کو پہچا کریں ہم اپنے آپ کو اس سموہ میں بلین نہیں کر دیتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ دیتے ہیں کہ ایک سمندر ہے اور ہم صرف ایک کم ہیں اور ہم اس میں مل گئے اور میرا اپنا کوئی وجود نہیں ہے میری اپنی کوئی شخصیت نہیں ہے میرا کوئی ویقیت تو نہیں ہے ہم سب جب اس طرح کے جماوڑے میں اکٹھا ہوتے ہیں تو اس طرح کے جماوڑے کی خاصیت یہی ہے اور یہی ہونی چاہیے اور اگر وہ نہیں ہیں تو یہ جماوڑا فجود ہیں کہ ان میں سے ہر ایک اپنی قیمت ترچان سکے گا اور ہر دوسرے کو اپنے بگل والے کی اور اپنے دوست کی قیمت اور اس کی آزادی کی قدر کرنا دھیرے دھیرے آ جائے گا اور یہ سموہ یہ مان نہیں کرے گا کہ چونکہ میں یہ نعرے لگا رہا ہوں تم بھی یہ نعرے لگاؤ کیونکہ یہ نعرے باجوں کا سموہ نہیں ہے یہ سوچنے والا پس ہوں لیکن جسے ہم سوچنے والا کہتے ہیں اس سوچنے میں ایک چیز شامل ہے وہ ہم محسوس کرنا یعنی ہم سب جب منشیہ کو پریباشت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ منشیہ دراصل سوچنے والا پرانی ہے چندن شیل پرانی ہے لیکن منشیہ کی ایک دوسری پریباشا ہے جس کے بینا اس کا چندن سمبھاؤ نہیں ہے اور وہ پریباشا ہے سمویدنا کا مطلب ہے سمویدنا میں دوسری کی ویدنا بھی محسوس کرتا ہوں اور ویدنا سب کا مطلب صرف دکھ مت سمجھئے گا ویدنا کا مطلب ہے ہمارے جو سمویدن طن ہے پورا سپرش کرنا سننا سننا اس کا مطلب ہی ہے سپرش کرنے میں آپ صرف خود کو سپرش بھی کریں آپ کسی دوسرے کو چھوٹے ہیں اور جب آپ دوسرے کو چھوٹے ہیں تو چھونے میں ہی رشتہ بنا شامل ہے سونے میں رشتہ بلانا شامل ہے سننے میں رشتہ بلانا شامل ہے منشیہ کی جو سب سے بڑی پریباشا ہے وہ پریباشا یہ ہے کہ وہ رشتے بنانے والا پرانی ہے سمبند بنانے والا پرانی ہے اور جب سمبند بنانے کی بات آتی ہے تو اس میں یہ بات شامل ہے کہ منشیہ ایک ایسا پرانی ہے جو خود سے الگ چیزوں اور خود سے الگ لوگوں کے ساتھ رشتہ بنا سکتا ہے میں جسے بچپن سے کھڑی بولی ہندی سننے اور بولنے اور لکھنے کے عادت ہے میں یہاں کھڑا ہو کر مراٹھی کے گیت کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں میں اپنے بگل ایک نعرہ سنسکر اپنے مطر نیرہ جین سے پوچھتا ہوں کہ اس نعرے کا ارد کیا ہے اور وہ مجھے انواد کرتے بتاتے ہیں کہ اس نعرے کا ارد کیا ہے ایک طرح سے ہم سارے لوگ جو سمبیدن یکت پرانی ہیں اور جو دراصل رشتہ بنانے والے پرانی ہیں ہم سب انواد کے ذریعے دیتے ہیں کیونکہ میں آپ کی بہانوں کا انواد کرتا ہوں وہ انواد صرف سہیتی کے لوگوں کا کام نہیں ہے یا کتاب میں نہیں ہوتا ہے ہم سب چپیٹھے ہوتے ہیں ہم لگاتھار انواد کرتے ہیں اور اس انواد کی پرکٹیہ کے بینہ ہمارا جیون سمبھاؤ نہیں ہے یا بات کہ میں رشتے قائم کر سکتا ہوں اور جب میں رشتے قائم کرتا ہوں تو میں دراصل صرف ایک طرح کے لوگوں کے ساتھ رشتے قائم نہیں کرتا صرف میں اپنی طرح کے لوگوں کے ساتھ رشتے قائم نہیں کرتا ہندی والا صرف ہندی والوں کی پیچ مراتھی صرف مراتھی کے بیچ کننڈ صرف کننڈ کی بیچ پھر کہا جائے گا کہ نہیں نہیں جو یہ ہے وہ دراصل کم تر ہے وہ پورا آدمی نہیں ہوا اس ہال میں بہتے ہوئی بیگتی میں سب سے سمرتی بیگتی وہ ہے جس کے دوست اس کی بھاشا سے باہر اور کئی بھاشاوں ہیں اور صرف کئی بھاشاوں نہیں کئی راشتری اتاؤں ہیں صرف بھارت کے بھیتر نہیں ہے بھارت کے باہر وہ سب سے زیادہ سمرتے ہیں کیونکہ اس کے پاس سب سے زیادہ الگ الگ پرکار کے انوہو ہے تدربے وہ ان سب سے رشتہ قائم کر سکتا ہے اور چونکہ یہ نوجوانوں کی صفحہ ہے تو میں مجھے جس نوجوان گھڑکی کا نام یاد آتا ہے جس سے ہم اپنی بات شروع کر سکتے ہیں وہ امریکہ کے اوہائیو کے رہنی والی ریشل کوری ہیں ریشل کوری جو آج سے کئی سال پہلے اپنے سناتک ستر کی پڑھائی کے بیچ میں اپنے دیش سے بہت دور فلسطین چلی ریشل کوری امریکی لڑکی امریکی نوجوان گھڑکی اور وہ اپنے دیش سے بہت دور فلسطین گئی اور جو فلسطین وہ گئی کیوں فلسطین وہ اس لیے گئی اور گازہ پڑھتی ہے مشمی تک کیونکہ وہاں فلسطینیوں کی زمین اسرائیلی ان سے اڑپ گئے اور وہ فلسطینیوں کی دکھ پہ شامل ہونے کے لیے گئے ان کے سنگرش پہ شامل ہونے کے لیے گئے اور ریشل کوری کھڑی ہوئی ہے ایک اسرائیلی بلڈوزر کے سامنے جو ایک فلسطینی گھر کو ڈھا دینے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا اور اسرائیلی بلڈوزر اور فلسطینی گھر کے بیچ میں امریکی لڑکی کھڑی ہے اور آخر تار اس بلڈوزر نے اس امریکی لڑکی کو کچھ دیا پریشل کوری پانے پی میں اسے رشتہ بنانا کہتا ہوں ریشل کوری کے ملک امریکہ کا دوست ہے اسرائیل اس لئے امریکی راشترواد آپ سے ہی مانگ کرے گا کہ آپ اسرائیل کے ساتھ لیکن ایک امریکی نوجوان دڑکی میں وہ کون سی پریڈڑا تھی جس کی وجہ سے وہ اس امریکی راشترواد سے نکل کر فلسطین میں ایک فلسطینی گھر کو بچانے کے لیے ایک اسرائیلی بلڈوزر کے سامنے کڑی ہو جاتی ہے اگر رشتہ بنانا کچھ ہے تو وہ یہ ہے ہمارے ملک میں اگر ہم نزدیک کے دحاظ کو دیکھیں تو رشتے بنانے کی سب سے زیادہ سیکھ اگر کسی نے دی تو اس ویتی کا نام بھی مہنداز کرنے چند کانے رشتے بناو رشتوں کی عزت کرو اور جب رشتے بناو تو اپنے رشتوں کی حفاظت میں مت رہو سرکشہ میں مت رہو اس میں بہت اتمنان ہوتا ہے بہت اتمنان ہوتا ہے بہت اتمنان ہوتا ہے کہ ایک راج پود صرف راج پودوں کی بیچ برامن صرف برامنوں کی بیچ دلک صرف دلکوں کی بیچ ہم اس اتمنان سے باہر نکل جاتے ہیں اور ہم ایک طرح سے اشورکشت ہو جاتے ہیں جب ایک اتر پردیش کے وقتی مہاراشرک بہتا ہے اس کے سامنے ایک چنوٹی ہے کہ بہت اس رشتے کو کیسے سا دھیے گا اور یہ چنوٹی صرف اس کے لیے نہیں ہے یہ چنوٹی مہاراشرک بہتا ہے کہ بہت اسے اتمنان دے گا یا نہیں دے گا اس لیے سب سے بڑا امتحان اگر انسانیت کا ہے یا منشیتہ کا ہے تو وہ یہ ہے کہ کیا میں اپنے سے بھین اپنے سے قطعی الگ کسی کے ساتھ رشتہ بنا سکتا ہے اور جب میں رشتہ بناتا ہوں تو رشتے اس میں ایک لالکس رہتا ہے ایک لالکس یہ رہتا ہے کہ میں اپنے سامنے والے کو یہ کہوں کہ تم اپنے ہاں کو میرے اندر بلین کر دیں افسر پریم میں یہ کہا جاتا ہے میں تم میں ڈوب جانا چاہتا ہوں پریمی پریمی کا کو کہہتا ہے اکثر بچاری پریمی کا نہیں کہہ پاتی لیکن پریمی اکثر یہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ اکا کار ہو جاؤ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ ایک اکار ہو جاؤ تو ساؤدھان ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ فریم کا نمترن نہیں ہے ایک اکار ہونے کا مطلب ہے جب وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ میں مل جاؤ تم میرے ساتھ ایک اکار ہو جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے وہ آپ کی وجود کو ختم کر دینا چاہیے بھاشا فریم کی ہے ارادہ آپ کی الگ شخصیت کو ختم کر دینا چاہیے اس نے جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دراصل ہم سب ایک پریوار کے صدق سے ہیں اور ہمیں کوئی الگ الگ بھاشا نہیں بولنی چاہیے تو اس اوپر سے سندر لگنے والے واقعے کے پیچھے کی ہنسا کو سمجھنا بہت ہے اور ہنسا کو کوئی سب سے اچھی طریقے سے سمجھتا ہے تو وہ عورتیں سمجھتی ہیں کیونکہ انہیں پریوار کے آگے اپنے اسکتیوں کی بلی دینے کیلئے کا رہا تھا وہ پریوار میں مل جائیں وہ دوسری جگہ سے آئی ہیں لیکن اس پریوار میں پوری طرح سبیت جائیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے پھر تک کو بلی دینے اس نے ایک اکار کرنے کی دعوت اپنے میں ملا لینے کی دعوت ایک ہنسک اچھا کا وہ ہنسک اچھا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ختم ہو اس لئے چنوٹی یہ ہے کہ جب ہم سمبند بنائیں تو اس سمبند میں ایک دوسرے وقتتو کو اس کے پورے پڑھنے کھڑا رہنے یہ آزادی دیں اور جب یہ آزادی دے رہے ہوں تو اس کے ساتھ یہ چنوٹی کچھ قبول کریں کہ وہ آپ کی شخصیت کو چنوٹی دے سکتا ہے آپ سے سوال کر سکتا ہے اور آپ اس کے رہنے پر ہو سکتا ہے کہیں ایسا انہوہ کرنے لگیں کہ آپ کو اپنی آلوچ نہ کرنے کی ضرورت ہے جب ہم رشتے قائم کرتے ہیں تو ان رشتوں کا مطلب ہو کیونکہ پرائی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھارت اور پاکستان کی مطردہ کی وقالت کی جاتی ہے جب بھارت اور بانگلہ دیش کی مطردہ کی وقالت کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے وہ تو ہمارے جیسے ہی دیکھتے ہیں وہ تو ہم جیسے ہی ہیں ان کا ناکھ نقش ان کا رن ان کی روپ ریکھا ہمارے جیسے ہی ہیں یہاں تک ہی ہوئے اردو ہی بولتے ہیں جو ہندی جیسے نظر آتی ہے اس لیے ہم ان سے کیوں ڈڑھتے ہیں وہ ہم جیسے ہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ان کے ساتھ ایک بنان انگو کرتے ہیں جو ہم جیسے ہی ہیں لیکن جو ہم جیسا نہیں ہے اس سے یا تو ہم ڈڑھتے ہیں اس کے اسرکشت محسوس کرتے ہیں اس کے نظریف نہیں جانتے ہیں اور ہماری انسانیت تب تک پوری نہیں ہوتی جب ہم جیسا پن کی قید سے اس کے کاراگاڑ سے اس کے سنکچن سے باہر نہیں نکلتے ہیں ہم جس گاندھی کی بات کر رہے ہیں وہ گاندھی رشتے بنانے کی بات کر رہے ہیں اور ہم گاندھی کے دن آخری مہینوں کی بات کر رہے ہیں وہ آخری مہینے دراصل اسی سوال سے جوجنے کی مہینے ہیں کہ کیا ہندوستان میں الگ الگ پرکار کے لوگوں کے بیچ ایک دوسرے سے رشتے بنانے کی طاقت بچی رہے گی یا نہیں بچے گی کیونکہ دو سدھان تو بھر کر آ گئے ایک سدھان یہ تھا کہ رشتہ صرف اپنی طرح کے لوگوں کے ساتھ بن سکتا ہے اس رشتے کو آپ راشتری ایدہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ راشتری ایدہ جسے ہم کہتے ہیں وہ آخر کار گئے گا جسے ہم راشتر کہتے ہیں وہ آخر کار ہے کیا راشتری ایدہ ایک طرح سے کسی سے جڑنے کا ایک نام ہے ہم ایک طرح سے ایک گھر بنانا چاہتے ہیں ایک جڑاؤ قائم کرنا چاہتے ہیں یہ جڑاؤ کی سدھانت پر ہو اس کا اصول کیا ہو اس کی بنیاد کیا ہو ہندوستان کی آزادے کے لڑائی میں دو اصول سامنے رکھتے تھے ایک اصول یہ تھا کہ رشتہ صرف ایک طرح کے جس اگر ہم راشتری ایدہ کو رشتہ کہہ رہے ہیں تو وہ صرف ایک طرح کی بیٹی میں ہوگا اور وہ بنیاد دھرم کی بنیاد ہوگا چونکہ دھرم ہی منشیے کو پریغاشت کرتا ہے ہم سب مولدہ دھرمک ہیں اس لیے ہمارے پریغاشت کو بھی پریغاشت کرنے والا سب سے بڑا تلتو سب سے پرموک تلتو ہمارا دھرم ہے اور دھرم ہی وہ سوتر ہو سکتا ہے وہ دھاگہ ہو سکتا ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑے تھے اس نے رشتے بنانے کے یا ساتھ رہنے کے کا ایک سدھانت یہ ہے یہ سدھانت انہیں کے لوگ جانتے ہیں اس وقت کو ان کا نام ونائک تامو در سابر کرتا انہوں نے یہ سدھانت پرستو دیا انہوں نے کہا آپ کی پتر بڑھیں آپ کی کارمو اور آپ کی پرنیوں ایک مانچے دھانر کے ان تین آپ کی پتر بڑھیں اس وقت وہ مات کی بڑھیں نہیں کہہ رہے تھے جو لوگ بھارت ماتا کی جائے کا نعرہ لگاتے ہیں وہ دھانر پہلے بھارت کو پتا کی بڑھیں کے روپ میں ہی ان کے پرکے یاد کر رہے تھے جانہا ونائک تامو در سابر کرتا تو انہوں نے کہا یہ ہے کہ یہ بلکل ہو سکتا ہے کہ اروند کے پسٹر بھومی ہے کارم بھومی ہے اور رحمان کی پتر بھومی بھی یہ ہیں وہ یہیں پیدا ہوئے اور کارم بھومی بھی یہ ہیں لیکن اروند اور رحمان میں ایک فرق ہے یہ اروند کی پنڈی بھومی ہے اروند کے سارے دھارمک سکھا لیے ہیں تیرد کرنے وہ ایک سہدیک مان سرورت ہوگا ہے ورنہ چاروں تیرد ہوگا ہے لیکن رحمان کا جو تیرد ہے وہ تو دراصل مکہ اور مدین آئی اس لئے رحمان بھارت میں رہ تو سکتا ہے لیکن وہ اروند کے برابر کا دردہ ہوتا نہیں ہے اس کا دردہ دو یوں گھتا ہے ایک سے تھانکی اس کا ارس یہ ہے کہ میں دو طرح کی ناغرکتائیں پیدا کرتا ہوں جس میں ایک جس سے زیادہ ادھکار ہیں وہ اس کی ہے جس کی پنی بھومی بھی یہاں ہے لیکن جن کی پنی بھومی یہاں نہیں ہیں اور وہ جانے ہوئے ہیں وہ پارسی ہیں وہ حیسائی ہیں اور وہ مسلمان ہیں جبودی بھی ہوتا ہے ان کی پنی بھومی آنے ہیں اس لئے وہ ہندووں کے برابر ناغرکتہ کی ادھکاری نہیں ہیں انہیں یہاں رہنے ہی دیا جا سکتا ہے لیکن دو یوں گھرکتہ اس کے برقس ایک دوسرا سدھانت رشتے بنانے کا پیش ہوا جو سدھانت صرف مہنداز کرمچند گاندی نے پیش کیا وہ ایسا نہیں یا سدھانت ڈادہ بھائی نارو جو کیا بھی تھا یا سدھانت سروجینین آئیڈو کا بھی تھا یا سدھانت مولانا آزاد کا بھی تھا یا سدھانت رویندرنات ڈھاپور کرتا ان سارے لوگوں سے زیادہ تاکر کیا اس آدمی نے اس سدھانت کو پرسکت کیا اور اس میں یا تھا گیا یہ نہیں ہے کنی بھومی کے کوئی شرط نہیں ہے اور بھارت میں سارے لوگ برابری کی ستح پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے عدیقاری ہیں اور ہر کسی کو برابر کا حق ہے اور ہر کوئی ایک جیسی عزت کے ساتھ اس دیش میں رہے شرط صرف یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسری کی ستھ میں بھاگیدار ہیں یا نہیں ہیں ہم سب ایک دوسری کی زندگی میں حصدار ہیں یا نہیں ہیں شرط صرف یہ ہے اور وہ شرط کافی ہے آپ کو بھارتی یہ بنانے سے یہ ایک بہت سادھرن سا ستھان تھا جو پرسکت ہو لیکن ان دو سدھانتوں میں سنگھرش بہت تیز ہو اور اس نے جس جو بنائیت دامو در ساورکہ کا سدھانت تھا اس سدھانت کو ایک دوسرے روح میں جس بیٹھتی نے سب سے زیادہ طاقت کے ساتھ اٹھایا اس کا نام محمد علی جناب جنہوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ساورکہ کے ہی سدھانت کو کہ دراصل ہندو اور مسلمان ایک ساتھ موجود ہیں مسلمان ایک الگ قومیت ہیں مسلمان ایک الگ عاشریت ہے اور اس لئے مسلمانوں کا ایک الگ موجود ہیں جناب کے اس سدھانت کو سب سے زیادہ چلونتی مہنداز کرم چندان اور اس لئے عاشری نہیں ہے جو لوگ گاندھی کو مسلم پرست کہتے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گاندھی کو ان کے آخری دنوں تک مسلم لیگ اور دوسرے ایسے ہداروں اور ان کی پرکاشنوں میں مسلم ویرودی کہا جاتا تھا گاندھی کو کہا جاتا تھا وہ سب سے بڑا مسلم ویرودی ہے یہ بات سن کر ہو سکتا ہے ہمیں ابھی عاشری ہو کیونکہ گاندھی کے بارے میں جو تصویر ہمارے دماغ میں ہے وہ ایک مسلم پرست گاندھی کی ہے ایک پاکستان پرست گاندھی کی ہے ایک ایسے گاندھی کی ہے جو ضد پرڑا ہوا تھا کہ بھارت ورش نے پاکستان سے بٹوارے کے سمیں اگر یہ وعدہ کیا کہ اسے پچپن کروڑ روپے لینے ہیں تو اس وعدے کو اسے پورا کرنا کسی بھی بہانے سے اس وعدے کو توڑنا بھارت کی پردشنہ کی ورود ہے اس وعدے کو اسے پورا کرنا اسے گاندھی کی ایک قصویر ہے کہ وہ مسلم پرست گاندھی تھی لیکن آپ صرف کلپنا کیجئے اس گاندھی کی جو انیس سو سنٹالیس کی پہلے انیس سو چیالیس اب جو جگہ بانگلہ دیشن ہے اس وقت جو جگہ انگلستان میں تھی بانگل کے ایک جگہ نوہ خالے میں گھوم رہا ہے نوہ خالے میں پیدل ایک کام سے دوسرے کام ایک دھر سے دوسرے کام اور اس بات کی ضرق کہ میں رہوں گا بنا کسی سرکشہ کی میرے ساتھ کوئی پولیس نہیں رہے گی میرے ساتھ کوئی سرکشہ بل نہیں رہے گا میں نہتہ ہی وہاں رہوں گا نوہ خالے ایک ایسی جگہ تھی جہاں سیکڑوں ہندو مارے گئے اور انہیں مسلمانوں نے مارا تھا اور گاندھی نوہ خالے پہنچے تھے وہاں کی ہندووں کو یہ کہنے کیلئے کہ حالانکہ تم بل ہملہ ہوا ہے لیکن تم اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤ گا اور اپنا بطن چھوڑ کر نہیں جاؤ گا یا تمہاری مٹی ہے یا تمہارا بطن ہے اور تمہیں انہیں مسلمانوں کے بیچ رہنا پڑے گا جنہوں نے اس وقت جنور میں آ کر تم پر املا کیا اور وہ مسلمانوں کو یہ سمجھانے گئے تھے یہ ہندو آپ کے ہم وطن ہیں ہم وطن اس لیے کہ نوہ خالے آپ کا دھر ہے اور ہندووں کا بھی دھر ہے پاکستان ایک خیال ہے لیکن نوہ خالے ایک حقیقت پا اور ایک مٹی کا رشتہ ہے جو آپ کا اور ان کا ہے یہ رشتہ میں اب اگر میرے راستے میں کانچ بھی کھا جاتا ہے اور دندہ بھی کھا جاتا ہے تو میں اپنی کھڑاؤں بھی اتار لیتا ہوں اور اپنی چپل بھی اتار لیتا ہوں اور میں اس نفرت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں جو نفرت اس وقت اس ہوا میں کھل گئے اور جو نفرت اپنی پڑوسیوں کو مارنے کے لیے ہمیں مجبور لے میں اس نفرت کو اپنی دیل میں محسوس کرنا چاہتا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ گاندھیوں کا سواگت مسلمان ہے مسلمان گاندھی کا بیروت ہے اس کے باوجود گاندھی نوہ خالے میں تھے مسلمانوں کو تمجھاتے ہو اور اندووں کو سمجھاتے ہو ہم صرف اس وقت کی کلپنا کریں جو 1946 اور 1947 کا وقت آیا اور وہ 30 جنوری 1948 سے بہت دور نہیں ہے ابھی ہندوستان آزاد نہیں ہوا ہے لیکن ہندوستان کی آزادی کا فیصلہ ہو چکا ہے اس بات کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ جب انگریز اس ملک کو چھوٹے جائیں گے تو ایک کی جگر دو ملک پیدا ہوں گے دو راشت پیدا ہوں گے ایک کا نام بھارت ہوگا انڈیا اور دوسرے کا نام پاکستان ہوگا یہ بھی تیہ ہو چکا تھا کہ پاکستان جس سدھانت پر بنے گا وہ ہے وہ ایک اسلامی گڑتنٹ ہوگا اور یہ بھی تیہ ہو چکا تھا کہ بھارت ورش ہندو گڑتنٹ نہیں ہوگا بھارت ورش ایک حروم نیفیش گڑتنٹ ہوگا یہ تیہ ہو چکا ہے کئی لوگ یہ کہتے ہیں اور ہم سب جو دراصل پڑھنے کی جگہ اخواہ سننے کے عادی ہیں اور اب وہ اخواں ہیں وارس ایپ کے ذریعے پھیلائی جاتے ہیں اور فیس بک کے تھے اور ہم سب نے کتابیں چھوڑ کر وارس ایپ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ہم وارس ایپ سے اتحاس پڑھیں ہم سب جلد بازے پڑھیں اور یہ بلکل غلط ہیتے ہیں اور اس لئے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ انیس سو سیتالیس میں گاندھی کیا سوچ رہے تھے اور کیا لکھ رہے تھے اور کیا بھول رہے تھے اسے جاننے کے لئے اور کسی کے پاس نہ جائے سیدھے گاندھی کے پاس جائے اور گاندھی موجود ہیں اور چونکہ ہم وارس اپ اور انٹرنیٹ کے کرتے ہیں تو گاندھی موجود ہیں کمپلیٹ ورکس اپ ماتما گاندھی میں جو آپ گوگل میں ٹائپ کریں گے اور آپ کو سابرمتی آشرف کی سائٹ پر دیں جائے اور اس میں آپ کو اس وولیم میں جائے یا اس خند میں جائے جو انیس سو سیتالیس کا خند ہے یا آخری خند ہیں کل اٹھانوے خند میں گاندھی کا لکھا ہوا ابھی بھی ایک جگہ لیکن اس اٹھانوے خند میں آپ سنتانوے خند میں جائیے 97 اور 96 اور 98 اور آپ دینکی کوشش کیجئے کہ گاندھی خود اس بڑوارے کے بارے میں اور گاندھی کہتے ہیں کہ میں اس کے بلکل ہی خلاف تھا لیکن جب راج آ راج گوپالیچاری میرے پاس آئے اپنا پرستاؤں لے پاکستان کا جھنڈا پھرائے جائے تو ہمیں کیا کر مچے اور گاندھی کہتے ہیں آپ کو پاکستان کی ڈھنڈے کا کیونکہ بڑوارے کا فیصلہ ہو چکا ہے انگریزی میں بھی لکھتے ہیں ان ایوارڈ 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 ایک سمجھوتا ہو چکا ہے ہمیں اس سمجھوتے کی عزت کریں ہمیں اسے پسند کریں یا نا پسند کریں اور گاندھی ایک سے ادھیک بار کہتے ہیں کیا دو ملک وجود میں آ چکے ہیں یا آنے والے کیونکہ پندرہ اغسط ابھی آنے والے آیا نہیں اور وہ کہتے ہیں دو ملک آئیں گے ایک بھارت اور پاکستان اور میں صرف یہ امید کروں گا حالانکہ یہ دو ملک الگ الگ سے تمہیں آ چکے ہیں لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رہے ہیں اور جب یہ تیہ ہو چکا کہ اب دو ملک بنیں گے ایک بھارت اور ایک پاکستان تو پھر اس دوستی میں اڑچن ہی گیا جو بات بھی مانتے ہیں وہ کتے ہی تیار نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں صرف مسلمان ہنیں گے اور بھارت میں صرف انگویں گے اور وہ کہتے ہیں کہ محمد علی جناب قائد اے آج میں اب پاکستان کے پرموکی ہیں وہ پاکستان کے گورنٹ جنرل ہیں آپ دھیان رکھیں پاکستان میں محمد علی جناب پاکستان کے گورنٹ جنرل ہیں بنیں گے لیکن بھارت میں لارڈ ماؤنٹ بٹن بھارت کی گورنٹ جنرل بنیں گے اور اس پر گاندی سے سوال کیا اور وہ نے کہا کہ ہاں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لارڈ ماؤنٹ بٹن کو اپنا گورنٹ جنرل بنائیں گے لیکن دھیان رکھیں یہ فیصلہ ہم نہیں کیا آج تک لارڈ ماؤنٹ بیجن وائس روئے کے روح میں بریٹش حکومت کے نمائن گے تھے لیکن اب وہ ہمارے نوکر ہیں گاندی لے ہم نے گورنٹ جنرل بہار کیا ہے اور یہ بھی جس بات سے میں نے اس وقت پہ شروع کی تھی اس کا ایک ویلکشن نمونہ ہے جس میں گاندی اور گاندی کی کانگریس میں یہ ہمت ہے کہ وہ اسی بریٹش حکومت کے ایک نمائن دیکھو جو اس بریٹش حکومت کی پربتو کی آخری نشاری تھا اسے اپنے پہلے گورنٹ جنرل کی روپ میں بہال کرتے ایک بریٹش ناغرک اس کا ارڈ سمجھے گی ہمیں کوشش کر دیں ایک گہرہ ارد اس کے بیتر چپا ہوا ہے اور ایک گہرہ سندیش اس کے بیتر چپا ہوا ہے کہ جو آج تک ہمارا شاسک تھا وہ اب ہماری صلاح پر ہمارے سیوک کے روپ میں ہمارے مطر کے روپ میں ہمارے قطعوں کے انسار کام کرنے کے لئے تیار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتے میں تبدیلی سمبھا ہوں سمبھند بدل سکتے ہیں انسان بدل سکتے ہیں اور یہ بہت سادھارن حردہ پریورتن کا سدھانت نہیں ہے اسے بعد نے جوہرلا نہروں نے کہا اور یہ گاندی کا اٹل سدھانت تھا کہ ہم سب کے بھیتر ایک ڈیوی انش چپا ہوگا ہے پرشن صرف یہ ہے کہ کیا اس ڈیوی انش کو اکسانے والی جیسے ایک ڈیے کی لاؤ کو اکسانے والی انگلی آپ کے پاس ہے یا نہیں ہم سب لوگ اب تو ہم ممبتی کا دیا جناتے ہیں لیکن جن کو مٹی کے دیے میں وہ بتی لگا کر جب وہ سنے سکت ہو جائے تیل کے لئے دوسرا شکت ہے سنے وہ سندر سنے کے بینے لاؤ نہیں جاتی تو جب وہ سنے سکت ہو جائے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ اس لاؤ کو بڑھا دے کئی انگلیاں یہ ہوتی ہیں جب وہاں جاتی ہیں تو لاؤ کو بڑھا دے ایسی انگلی کم ہوتی ہے جو اس لاؤ کو لگاتا ہے بڑھائے دیسے تو ہماری بھیتر جو دیوی انش کی سمبھاونا ہے اس سمبھاونا کو اپسانے والی انگلی کہا ہے اس کو اجاگر کرنے والی طاقت کہا ہے اور اگر آپ بھارتی راشتری آندولن کو دیکھیں تو بھارتی راشتری آندولن کے خاصیت یہ ہے کہ وہ صرف بھارتیوں کا آندولن نہیں ہے گاندھی کے سب سے قریبی مطر ہیں سیف اینڈیوز گاندھی کے بھارتی آندولن میں اگر کوئی سب سے پہلے آنے والوں ناموں میں سے ہے بھارتی سیف اینڈیوز بھارتی اس لئے بھارتی آندولن بھارتی راشتری آندولن شروع سے ہی انتر راشتری ایتا اس بات میں یقین کرنے والا وقت اور اگر 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 سیدھانت کو اپنے اس لئے موانداز کرم چند گاندی کے سمبون پردیتو کو یہ دیا پڑھیں گے تو آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے انگلین، امریکہ، افریقہ اور تمام جگہوں سے کتنے سارے خط ان کو لکھے جاتے ہیں اور وہ کتنے خطوں کا جواب دیتے ہیں دیان رکھ لیں یہ ایک غلام ملک ہے اس ملک کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس غلام ملک میں اس غلام ملک کے لوگوں کے ادھکاروں کے لیے لڑنے والا وہ صرف ایک آدمی ہے جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ گورنر چینل نہیں ہے وہ وائس رائے نہیں ہے وہ راشترپت ہی نہیں ہے وہ پردان منطر نہیں ہے پھر کیا ہے جس وجہ سے دنیا بھر کے سب سے بڑے بدھی جیوی سب سے بڑے ویگیاں نہیں ہے راج نیتا گانڈی سے پترچار کرتے ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں ان سے رائے لے ایک بیٹی جو کہ نیتان کی شکتی ویہیل بیٹی ہے وہ بیٹی اتنا مہترپونڈ کیوں ہیں انتر راشتی گانڈی کا سب سے پہلا سنگرش افریقہ میں ہوا تھا اور افریقہ میں جس بیٹی سے ان کا تکرا ہوا اس کا نام جنرل سمٹس تھا لیکن جنرل سمٹس جن سنگرش ہوا وہ گانڈی کے سب سے بڑی مطر بنے اور آخری دنوں تک جنرل سمٹس ان کے مطر بنے رہے اس لئے یہاں انتر راشتی ایت آوات یہ صرف بھارت اور پاکستان کے بیٹی دوستی کا مہت نگاہ کا نظرگی کا سوچنے کے طریقے کا جیسا میں نے کہا سمبند بنانے کے نئی بھاشت سمبند کے پرشتے کی اتنی زبان یہ ہے انتر راشتی ایت آوات اثر یہ مانا جاتا ہے کہ انتر راشتی ایت آوات تو صرف مارسوات کے ساتھ میں کسی چیز میں وشواس نہیں کرتا میں کسی بھی بات میں وشواس نہیں کرتا لیکن اگر گانڈی بات کوئی ہے تو اس کی بنیاد انتر راشتی ایت آوات بہت بھارت کا سن کو چکے بچاتے ہیں اور اس لیے بھی تاجب نہیں ہے کہ وہ مارٹی لوزر کینگ ہو یا نیلسن مانڈیلا ہو یا کوئی اور نہیں آپ فرینس فینن کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن فرینس فینن بھی اور ہوچے مین بھی ان سب کیلئے کاندھی ایک چناؤتی تھے اور کاندھی ایک ایسی قصورتی ہے جس پر رکھ کر آپ کسی کو بھی کس سکتے ہیں اور جب آج دوہزار سولہ میں دوہزار پندرہ میں دوہزار سترہ میں اس قصورتی پر رکھ کر ہم نوبل شاندی پردکار ویجیتا آنکھ سوٹی کو کستے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ فیل کر رہی ہے اور وہ فیل کیوں کر رہی ہے وہ فیل اس کے کر رہی ہیں کہ آنکھ اچھی میں یہ حمد نہیں ہے کہ وہ برمی بہت لوگوں سے یہ کہہ سکیں کہ وہ رہنگیہ مسلمانوں کو مار نہیں سکتے اور رہنگیہ مسلمان اتنے ہی برمی ہیں جتنے برمی ہیں دوسرے بہت برمی ہیں آنکھ سوچینے جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے زمانے کے گاندھی ہیں انہوں نے اس پد کا آج دکار کھو دیا کیونکہ انہوں نے گاندھی کو ہمت نہیں دکھائی ہے جس ہمت کے چلتے وہ رہنگیہ مسلمانوں کو دکھڑی ہے یہ ہمت گاندھی نے اپنے آخری دنوں میں دکھائی ہے اور ہم ان آخری دنوں کو جب یاد کرتے ہیں تو ان میں جو سب سے بڑی زند گاندھی کے دکھائی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے ہندووں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان پورا نہیں ہوتا اگر یہاں مسلمان نہیں ہیں اور سوال صرف مسلمانوں کے رہنے کا نہیں ہے مسلمانوں کی برابری کے حق برابری کے دعوے اور برابری کے عزت کے ساتھ رہنے کا ہے گاندھی کلکتے میں ہے یہ جولائی 1947 کی بات ہے گاندھی کو کلکتہ کس نے بلایا ہے شہید سہرہ وردی نے بلایا ہے شہید سہرہ وردی کون ہے جس نے 1946 کی سیدھی کارروائی میں حصہ لیا ہے جس میں ہندو مارے ہیں لیکن 1947 میں مسلمانوں پر عملے ہو رہے ہیں اور شہید سہرہ وردی کاندھی کو آواز دے رہے ہیں اگر آپ کلکتہ نہیں آئیں گے یا آپ نہیں بجھے گی آپ کو کلکتہ آنا ہوگا اور کاندھی کلکتہ پہنچ رہے ہیں اور وہ کلکتہ پہنچتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ہیدری منشن میں رہیں گے ہیدری مندل جو کہ ایک مسلمان کی مندل ہے اور وہ کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ میں اور شہید سہرہ وردی ایک چھت کے نیچے نہیں کرتے ہیں یہ ایک بہت خطرناک اور بہت نازم شرط جس میں ہندو اور مسلمان ایک دوسری فکون کی پیاسی ہیں ابھی ہندو وں کو پلڑا پھاری ہے لیکن کلکتے میں یہ جب مارکا چھو رہی ہے نوہ حالی ابھی بھی شانت نہیں ہوا ہے لیکن نوہ حالی میں کچھ سو ہندو مارکا جبکہ بیہار میں ہزاروں مسلمان مار ڈالے ہیں اور بیہار گاندھی کس کو بھیجے ہیں گاندھی خود بیہار جانا چاہتے ہیں اس کے پہلے وہ بیہار ہوں آئے ہیں اور آپ انیس سو چیالیس اور انیس سو سیٹالیس کے گاندھی کے اگر روس کی بیوروں کے اٹھا کے دیکھنے گئے تو آپ کا سر چکر آجاتے ہیں یہ آدمی 78 ساکتے ہیں اور یہ صرف ڈیڑھ ہڈڈک آدمی ہیں اور یہ لگاتا چکر کاٹ رہا ہے اور جب یہ چکر کاٹ رہا ہے تو یہ کوئی آرام کی آترا نہیں ہے جس میں شارعک تھکان ہے اور اس میں دماغی تناو ہیں اور گاندھی کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ان کی بات سنی جائے گاندھی کے جس وات کی کوئی سب سے زیادہ غلط ان کی پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ میری کوئی نہیں سنتا کہا گیا ہے کہ گاندھی جب درستہ یہ کہہ رہے تو میری کوئی نہیں سنتا تو وہ نہروپ پر کہہ رہے ہے لیکن آپ پڑھیں انیس سو سنتالیس کے گاندھی اور انیس سوڑتا انیس سو چیلیس کے گاندھی گاندھی بار بار کہتے ہیں میری آواز اب اکیلی آواز اب مجھے کوئی نہیں سنتا اور وہ یہ کیوں کہہ رہے کیوں کوئی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں دراصل ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندو حالانکہ اس دیش میں وہمت میں ہیں لیکن وہ مسلمانوں کو اپنے ادھین نہیں مانیں اگر وہ ان پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کریں اور نہ وہ انہیں بے دفع کریں ان کی یہ بات کوئی تن نہیں گا انہیں ایسا لگ رہا ہے ان کی بات انسنی کی جا رہی ہے آج تک ان کو یہ بھرم تھا یہ دیش انہیں مہاتمہ کہتا ہے یہ بھرم ٹوٹ چکا ہے گاندھی ایک پوری طرح سے مو بھگن کی ستھیدی میں جی رہے ہیں 1946 میں وہ اپنے ششش اور میں یہ دورانہ چاہوں گا کہ گاندھی کے سب سے سویوگ یہ شششش اور اگر گاندھیوادی کوئی ہے تو اس دیش کا آخری گاندھیوادی جوارڈال نیرو کو بھیجتے ہیں جوارڈال نیرو بارہ بجے وہ اپنے مستر پد مزن آئیڈوں کو خط لیتے ہیں اور لیتے ہیں میں بہت تھکا ہوں لیکن میں نے بیہار میں یہ دیکھا ہے کہ بیہار کا سیدھا سادر کسان کس طرح وحشی ہوگی ہے بیہار کا سیدھا سادر ہندو کس طرح وحشی ہوگی ہے اور وہ کس طرح مسلمانوں کا قتلیام کر رہا ہے لیکن آج مجھے تھوڑی تسلی ہے کیونکہ کہ آج سرکشا بلو نے چار سو پلوائی ہندووں کو مارا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تراجوں کا پلڑا جو ایک طرف پاچھ جھک گیا تھا تھوڑا سا اس میں سندو لگا ہے آپ نیرو پر اس خط کو تھوڑا تھیان سے پڑھئے اس خط میں میں کیا لکھ رہے ہیں انہیں اس بات کی تسلی ہے کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہندووں میں پر پولیس نے گولی چلائی ہیں انہیں روکنے کی کوشش کی ہے بھلے ہی اس روکنے کی کوشش میں چار سو ہندو مارے ہیں یا آج ہندوستان کا کوئی نیتہ نہیں ہے وہ مسلمانوں کو مر جانے دے گا انہیں لٹ جانے دے گا لیکن وہ بلوہ کرنے والی یا حملہ کرنے والی بھیر پر گولی چلانے کی اجازت نہیں دے گا یہ حمد چونکہ نیرو میں تھی اس لئے میں کہتا ہوں کہ وہ آگ دیکھ آنے والے اور اسی حمد کے بل پر نیرو کلکتہ پہنچے اور کلکتہ میں ٹکے اور وہاں انہوں نے ہندووں سے کہا اور مسلمانوں سے کہا کہ جب تک آپ یہ وعدہ نہیں کرتے اور مجھے دکھتا نہیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں میں یہاں سہلنے والا ہے نیرو کو لگاتا ہے گاندھی گاندھی کو لگاتا ہے بلاوہ آ رہا ہے کہاں سے بلاوہ آ رہا ہے انہیں بلاوہ آ رہا ہے پاکستان میں چلے گئے پنجاب سے پنجاب سے خبریں آ رہی ہیں جو خبریں پورے دیش میں پھیل رہی ہیں اور وہ خبریں یہ ہیں کہ پنجاب میں ہندووں اور سکھوں پر حملے ہوئے ہیں انہیں مارا جا رہا ہے عورتوں کو آگوا کیا جا رہا ہے ان کا دھم پریورتن کیا جا رہا ہے جبرن نکاح کیا جا رہا ہے اور کاندھی کہتے ہیں کہ میں پنجاب جانا چاہتا ہوں اس کے پہلے میں نوکھا لے جانا چاہتا ہوں اس کے بعد میں بیہار جانا چاہتا اور پھر میں پنجاب جانا چاہتا ہوں لیکن میں کلکتہ میں اٹھکی مو وہ نہرو اور پٹیل کو لگتا ہے خط لکھ رہے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مونٹ بٹن سے پوچھ رہے ہیں آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں اور نہرو اور پٹیل انہیں یہ کہتے ہیں آپ دلی آئیں کیونکہ آپ دلی کو سمحانہ ضروری ہیں اور وہ جو کہہ چکے ہیں کہ میں نوہ خالی جانا چاہتا ہوں اب یہ کہتے ہیں کہ میں نوہ خالی نہیں جا پا رہا ہوں کیونکہ کلکتہ میں انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ کلکتہ میں امن ہو چکا ہے جب گانڈی وہاں سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں ٹھیک اسی وقت پھر ان سب گھڑک ہوتی ہے مسلمان مارے جاتے ہیں اور گانڈی یہ کہتے ہیں یہ شانتی جھوٹی شانتی یہ ایک ہفتے کے اندر ٹوٹ گئے یہ کوئی پریڈ نہیں تھا ان دو اور مسلمانوں کے لیے اور مجھے یہاں رہنا ہو اور گانڈی کہتے ہیں چٹی لکھتے ہیں اپنے مطلب کہ میں ایک ایسے بھول سکتا تھا کہ آخر ایک اور اقواس میرا انتظار کرنا ہے اور اس کے پہلے کہ وہ اپنا آخری اقواس کریں جو جنوری انیسوڑتالیس میں ہوا وہ کلکتے میں اقواس کی کوشنہ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اب کوئی سادن نہیں ہے میں کسی طرح لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں اس لئے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اقواع نہیں کہ میں خود کو سزا دوں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اور یا میں صرف اقواس کے ذریعے کر سکتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اقواس اور اقواس بھی میں کسی اور پر آروب نہیں لگا ہے جب وہ اقواس کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اقواس میں اس لئے کر رہا ہوں کہ میں باقی سادنوں کا استعمال کر کے ہارچ ہو اور ایشور مجھے یہ عالیش دے رہا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں اور جب وہ اقواس کی گھوشنا کرتے ہیں اس کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان سے ملنے راجہ راج بپالا چاری آتے ہیں اور راج بپالا چاری آپ جانتے ہیں گاندھی کے دوست ہیں اور گاندھی کے ساتھ خاصیت یہ ہے کہ گاندھی کے سارے دوست ان سے برابری پر بات کرتے ہیں کسی کے لئے گاندھی ایسا نہیں تھا کہ باقی دوست ان کے بھاکت گاندھی کا بھاکت ان کے دوست ہمیں کوئی نہیں تھا ان کے دوست ان کے سب سے بڑے آلو چکتے راجہ راج بپالا چاری ہوں یا بل بھائی پچیل ہوں یا نہروں ہوں یا سروجنی رائن ہوں اور راج بپالا چاری کہتے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں گاندھی کہتے ہیں میرے پاس اس کے علاوہ کوئی رپائی ہے اور راج بپالا چاری کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ زندہ رہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے جو بال انیس سو اڑتالیس کی جنوری میں ان کے آخری اقواز کے سمیں ان کے بیٹے دیوداز گاندھی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ زندہ رہیں گے تو ہو سکتا ہے لاکھوں مسلمان زندہ ہیں اور اگر آپ مر گئے تو انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور گاندھی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی غلط فہمی اب نہیں رہ گئی ہے کہ مجھے کوئی سنتا ہے اس لئے میں کم سے کم یہ کر سکتا ہوں کہ میں یہ دیکھنے کے لئے نہ ہوں اگر میری موت اس میں بجاتی ہے اس لئے میں اگر کسی کے بارے میں چندت ہوں ابھی تو وہ صرف اپنے بارے میں چندت ہوں اور یہ بہت دنچس ہے اور 1947 کے گاندھی کے لکھے ہوئے کو اگر آپ پڑھیں گے تو یہ جگہ میں کہتے ہیں ان سے یہ پوچھے جاتا ہے کہ آپ دراصل موکش کی بات کرتے ہیں تو یہ موکش کیا ادویتے کیلئے ہے یا سمجھو کیلئے اور گاندھی کہتے ہیں کہ دراصل مجھ میں سماج کی دلچسپی کیوں گھو وہ مجھ سے پھل چاہے گا جیسے ورکش سے لوگ پھل چاہتے ہیں لیکن ورکش کی روچی اس کی جڑ پر بنی چاہیے کیونکہ اگر اس کی جڑ مجبوط نہیں رہی تو بھل نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے بیتی کو سب سے زیادہ فکر اگر کسی کی کرنی ہے تو اپنی کرنی ہے تاکہ اس کی جڑ مجبوط اس کی جڑ کو لگاتا پوشن ملنا چاہیے وہ پوشن کہاں کہاں سے لے سکتا ہے اس لئے ہم سب کا کرتا بھی کانی کیونکہ یہ ہے کہ ہم اپنی اس جڑ کو مجبوط کرتے ہیں یا نہیں اور ایک طرح سے ہم سب آتمنشت ہیں یا نہیں اس لئے کانی کا کہنا تھا کہ مجبوط اس کی سب سے زیادہ فکر ہے وہ اپنی ہے موکش اس روپ میں ہیں موکش کسی پرون سکتہ میں ملین ہونے میں نہیں ہیں موکش اپنی اس سنبھاونا کو بجاگت اور اس لئے 1947 کے اگست کیانت میں انہوں نے اس اکواس کی گوشنہ کی راجہ راج بپالہ انہوں نے جب اکواس کی گوشنہ کی اور آپ تاندھی کی اکواسوں کا اتحاس پڑھیں گے تو آپ پائیں گے کہ وہ اپنے اکواس کے پہلے ہر بار یہ بتلا دیتے کہ وہ اکواس میں کیا کیا کریں گے اور کیا نہیں اور انہوں نے اکواس کی گوشنہ کی جو بکتے بھی دیا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ میں دراصل نیمو پانی بھوں اب آپ دیکھتے راجہ راج بپالہ چاری اور گاندھی کی بھی باتشیت ہو رہے ہیں راجہ جی گئے ہیں ان کو یہ سمجھانے کہ آپ اکواس نہ کریں اور گاندھی جب فلکل منہ کر دیتے ہیں تو راجہ جی انت میں یہ پوچھتے ہیں کہ تو پھر آپ ہم یہ بتائیں کہ آپ نے اکواس کی گوشنہ کرتے سمجھیں اکواس کی گوشنہ کرتے سمجھیں یہ کیوں کہا کہ میں نیمو پانی بھی ہوں یہ تو اس طرح سے دھوکھا ہے راجہ جی کتنے ٹرور ہیں لیکن راجہ جی سچے ملتر ہیں اور گاندھی کہتے ہیں تم نے ٹھیک کیا دینا میں غلط کر رہا اور وہ اسے کاٹ اب وہ نیمو پانی بھی لیتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ گاندھی اکواس پر صرف ایک دن ہے اور کلکتے میں افزود پورو حضر پر وردن ہوگا ہے اور جو لوگ بھلوائیوں کے دل کا نیکتر تکر رہی ہے وہ کاندھی کے پاس موچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ رہے ہتھیار آپی ہتھیار لیتے ہیں اور آپ کی سکوات کو مہربانی کر کے توڑی ہے اور شہید سورہ وردی کرتے ہیں کہ اب تو آپ کے سامنے ہر کوئی ہے آپ کی سکوات کو توڑی ہے اور ان کے سامنے ہتھیار رکھے جاتے ہیں اور کاندھی سٹینگن دیکھتے ہیں وہاں کہتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی بار سکتے ہیں اور پھر کلکتہ میں کچھ دن گجار کر کیونکہ شہید سہرہ وردی ان سے کہتے ہیں کہ آپ کلکتہ رہی اور پھر میں سب سے ایک طرح کی پرتکیاں کرواتے ہیں کہ یہ دوبارہ نہیں ہوگا اور سہرہ وردی کہتے ہیں کہ میں کیسے یہ بچن دے سکتا ہوں کیونکہ مجھے کسی بھی دن پاکستان سے بلاوا ہے اب پھر اس کو دھیان میں دیجئے شہید سہرہ وردی کوئی ہندوستان نہیں رہنے والے پاکستان جانے شہید سہرہ وردی وہ ہیں جن سے ہندو نفرت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہندو اخلاف سیدھی کاربائی میں حصہ لیا لیکن گاندھی کہتے ہیں کہ یہ شہید سہرہ وردی جو پہلے کا تھا مر چکا ہے اور ایک نئے فقیر شہید سہرہ وردی کا جنگ ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں اور یہ بہت خطرنا موقع ہے کیونکہ اس وقت گاندھی جب اس میں ہیں تو حملہ ہوتا ہے اگر کی توڑ جانے جاتی ہے دروازہ توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے گاندھی کھڑے ہیں دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے جو پولیس ان کے ساتھ ہے جو ان کے اچھا کے خلاف بھیج گئی ہے وہ پولیس بھی ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑی ہے لوگوں کے ساتھ جو مسلم عورت اس گھر کی ہے کیونکہ یہ ہائیدری منزل ہے اور ایک مسلمان کا گھر وہ حملہ کرنے والے ہندووں سے پراٹھنا کر دی اور اس بات کا پورا خطرہ ہے کہ گاندھی مارے جاتے ہیں اور سہرہ وردی مارے جاتے ہیں یہ بلکل اجتفاق کی بات ہے کہ سہرہ وردی اس کو کسی اور کام سے باہر رہی ہے اور گاندھی جب اس گھرٹنا کا ورڈن پریس کو دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سنیو کی بات ہے کہ سہرہ وردی مانے ہی ہے ورنب کچھ بھی ہو سکتا ہے اور گاندھی بار بار یہ کہتے نہیں کہ میں اسہائی ہوں میں نہیں جانتا اپلکشن کیا ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرے خط میں یہ لکھتے ہیں اس لئے ہمارے دماغ میں یہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے کہ گاندھی نے کوئی جادو کیا اس بات کو دماغ سے نکال دیتے ہیں کیونکہ گاندھی اسہائی تھے اور گاندھی ایک ایسے نفرت سے لڑ رہے تھے جو نفرت گاندھی سے کہیں بڑی تھے اور گاندھی کو پتا تھا کہ اس نفرت کے آگے ان کی طاقت بہت کم تھا پھر بھی وہ لڑتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ نفرت سچی ہے تو میری لڑائی بھی اتنی سچی ہے اور میں صرف اس وجہ سے اپنی لڑائی نہیں چھوڑ دکتا یہ نفرت زیادہ بڑی اور طاقتور دکھلائی پڑھیں اگر میری یہ لڑائی سچی ہے تو اسے بھی اپنے وجود کے ساتھ اپنی حتیتوں کے ساتھ سامنے آنا ہے اور پھر بے دلی پہنچتے ہیں کیونکہ جیسا میں نے کہا نوہ خالی جانے کا ارادہ ترک کر دیا جاتا ہے وقت نہیں پندرہ اگسٹ پہ کلگتہ میں بڑھاتا ہے اور پندرہ اگسٹ منانے کو پندرہ اگسٹ انیس سو سنتیلیس کے بارے میں ان کا کہنا ہے یہ خوشیاں منانے کا دن نہیں ہے میں آج کے دن کو خواست کرتا ہوں اور چرکہ کارتے میں بدانا چاہتا ہوں اور کیوں کہہ رہے ہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ دراصل وہ اس لئے کہہ رہے تھے کہ بھارت کا بٹوارہ ہو چکا تھا بہت بٹوارے سے بہت دکھی بٹوارے سے ہر کو ہی دکھی تھا لیکن گاندی جو کہہ رہے ہیں اسے دھیان کو سنیں گاندی یہ کہہ رہے ہیں کیسے خوشی منائی جا سکتی ہے جب آج کے دن پیدا ہونے والے دو دیشوں کے علم سنکھیت اپنی اپنی جگہ پر سرکشت انوباؤں نہیں کر رہے ہیں بہت سکتی ہے جب اپنے اپنے دیش کے علم سنکھیت اپنے اپنے راشت میں سرکشت انوباؤں نہیں کر رہے ہیں دکھی ہیں تب خوشی کیسے منائی گا اس کا مطلب کہ گاندی کی جو سمویدنا ہے وہ علم سنکھوں کے ساتھ ہے جس بات کو وہ اور اس پش ٹھوپ سے کہتے ہیں جب ان پر یہ آروپ لگایا جاتا ہے آخری گواس کے سمیں اور ان کے پہلے کہ آپ دراصل مسلم پرست ہیں مسلمانوں کے فقشت سے بولتے ہیں اور گاندی کہتے ہیں اور یہ ان کے شرط نہیں ہیں لیکن ان کا مطلب یہی ہے گاندی کہتے ہیں کہ میں اسے قبول کرتا ہوں کہ میں مسلم پرست ہوں میں بھارت میں مسلم پرست ہوں اور پاکستان میں ہندو پرست ہوں صدحانت بہت پشت ہے اور یہ صدحانت ہے یہ صدحانت ہے کہ دراصل بھارتی راشت کی بنیاد اور کسی بھی ساتھ راشت کی بنیاد علم سنکھوں کے عدیقاروں کی حفاظت کے ساتھ جڑی ہوئی اور اس کا امتحان اس بات میں ہوگا کہ اس دیش میں عالق سنکھیہ کتنے سرکشت اور کتنے اتمنان کا انہوں ہوگا ہے اور اگر وہ اسرکشت ہیں اگر وہ تناو گرست ہیں تو وہ راشتہ اس صدحانت کی رکشہ کے لیے صدحانت کاندی نرمت کرتے ہیں اپنے کار کرم کے لئے اور اس لئے جب کاندی اور پٹیل ان سے کہتے ہیں آپ ڈلی آئیے اور ڈلی ہمیں صلاح دیجئے تو گاندی انہیں چھتی لکھتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ صلاح دینے میں میں بہت برا ہوں اور اگر میں دلی پہنچا تو میں شاید بول بول کر تمہیں پریشانی کرتا رہا ہوں میں سب سے زیادہ کارگر تب ہوتا ہوں جب میں کچھ کرتا رہتا ہوں جب میں کچھ کرتا ہوں اسی سے کوئی بات بنتی ہے اس لئے جو کہتا ہے کہ میں گاندی وادی ہوں ہوں وہ گاندی کا اپدیش دیکھے گاندی وادی نہیں ہوتا ہوں ہم گاندی وادی ہونا ہم ویسے ہی ہے جیسے میں کہتا ہوں بڑھا ہی ہونا ہوں یعنی بڑھا ہی ہونے پہنے آپ سے دوقت بھی نہیں دے سکتے ہیں بڑھا ہونے کے لئے آپ کو کورسی بنانا چاہیے یا میز بنانا چاہیے اسی طرح گاندی وادی ہونے کا مطلب ہے کچھ کرنا آپ بینہ کچھ کیے گاندی وادی نہیں ہوتا آپ ایک سب سے دوسری سب سے بھاشن دیتے ہوئے پروشن کرتے ہوئے گاندی وادی نہیں ہوتا اور گاندی واد گاندی ہے کیا کئی لوگوں کے لئے گاندی ہمارے جانے کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھارت کے گاندی وادیوں نے جس گاندی کو چن لیا ہے وہ رام بھن کرتا ہے ایشور اللہ دے اللہ سب کو سنمتی دے رہا ہے یہ سنمتی کیا ہے پوچھے بینا وہ صرف یہ بھجن گاتا ہے اکثر بے سورا گاتا ہے سور میں گاتے ہوئے میں نے بہت مند گاندی وادیاں لیکن گاندی کو سور بہت پسند تھا سب لکشمی گاندی کی پریگائی کرتا ہے تو گاندی واد کا مطلب کئے لوگ سوچتے ہیں رام بھنگانا بھجن کرنا اور اس سال ہمیں پتا چلا کہ گاندی واد کا مطلب ہوتا ہے چرکھا کاتنا دو سال پہلے ہمیں پتا چلا تھا کاندی واد کا مطلب ہے جھاڑوں اٹھا اس بار پتا چلا ہے چرکھا کاتنا اس لیے جب میں دلی پہنچا تو ائرپورٹ کے باہر ایک وشال کائے چرکھا رکھا ہوتا ہے وشال کائے جس میں سو لوگ سما سکتے ہیں اور میں اس چرکھے کو دیکھنے لگا اور مجھے لگا یہ چرکھا چلایا تو نہیں جا سکتا ہے اس پر سوٹ نہیں کاتا جا سکتا ہے تو ہم نے اب چرکھا کیسا بنا لیا؟ ایک ایسا چرکھا جو سجاؤ کی چرکھا ہوتا ہے جس پر سوٹ نہیں کاتا جا سکتا ہے جس کے ساتھ پوٹو کیٹ ہوئی جا سکتا ہے اور ہم میں سے کئی لوگوں کے ہاں اور میں ہم میں سے ایک ہوں جن کے ہاں چرکھا دراصل ایک شوپیس ہیں جب ہم چرکھے کو ایک سجاؤٹ کی چیز بنا کر رکھتے ہیں تو ہم کچھ ویسے ہی کرتے ہیں جسے جیسے کسی آدمی کو مار کر اور اس کی خال اُتار بھی جائے اور اسے کھوٹی مکان کی جائے ہم نے کانڈی کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے کہ ہم نے اس کی خال خوٹی میں ٹانگی اور ہم اس کے آگے بھجن کر رہے ہیں جنہوں نے خال خوٹی میں ٹانگی ہے وہ سب سے زیادہ بھجن کر رہے ہیں وہ گانڈی پھون بن رہے ہیں گانڈی نگر میں جو گانڈی کے نام پر مندیر ہے وہ سب سے بڑا مندیر ہے اور وہ اس میں اپتی نے بنایا ہے جو خود کو گانڈیوازی کہنے لگا ہے لیکن جب میں نے کہا کہ انہوں نے گانڈی کی مار کر اس کو خال ٹانگ دیا اور اب اس کا پچے لیکن درہا کے سے گانڈیوازیوں نے صرف گانڈی کا بھجن اور گانڈی کے خادی کو چنا جبکہ گانڈی اگر اصلی کہیں تھا تو وہ ان میں تھا لیکن ان سے الگ وہ دوسرے شکر اور گانڈ یا اصلی گانڈی گانڈی کے آخری دنوں میں پیدا ہوتا ہے وہ شروعات سے تھا کیونکہ گانڈی یہ کہتے ہیں جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے جب اس خادی اور چرکے کی بات ہوتے ہیں گانڈی کے 78 جنم دن پر یہ اپیر کی جاتی ہے کہ 78 دن تک لوگ چرکھا کاتے گئے 78 کلو سوٹ جمع کیا جائے اور گانڈی اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں خادی کا پہلا دور ہتم ہو گیا وہ کہتے ہیں خادی کے پہلے دور کا مطلب تھا غریب لوگوں کو ان کی طاقت کا حساب ہو گیا خادی کا دوسرا دور اب شروع ہوتا ہے اور خادی کے دوسرے دور کا مطلب ہے اہنسہ اور یہ سکری اہنسہ ہے نشکری اہنسہ نہیں اور اس دور میں کہتے ہیں جب ان سے انگریز دوست اور دوسرے دوست چکے لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں میں آپ سمجھ پایا ہوں کہ آج تک ہم جو کر رہے تھے وہ اہنسہ نہیں وہ نشکری اہ پرتیرود اور وہ نشکری اہ پرتیرود ہم دراصل اس لئے کر رہے تھے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں وہ لاشاری کا نشکری ہم دراصل ہنسک تھے اور یہ ہنسہ تک اُبھر آئی جب ہمارے ہاتھ نہ سکتا تب ہم نے یہ دکلا دیا کہ ہم دراصل ہنسک نہیں ہیں اور ہم اس ہنسہ کا استعمال سب سے لہتے ویقتی پر کر سکتے ہیں طاقتور ایک کمزور پر کر سکتا ہے بھارت ورش میں طاقتور ہندو ہیں مسلمانوں پر کرتے ہیں اور پاکستان میں مسلمان ہیں ہندووں پر کرتے ہیں اس کا مطلب کہ میں نے جو کچھ کیا آج تک ایک رم میں کیا ہوں اور میں آسف خلوہ لیکن یہ کہتے ہیں یہ شاید ایشور کی اچھا دیں کیونکہ اگر میں دھم میں نہیں رہتا تو سمجھا ہوتا ہم آزاد نہیں ہیں لیکن وہ اس سکتری اہنسہ کی مان کرتے ہیں اور کہتے ہیں چرکے اور خادی کا جو دوسرا دور شکر ہے اس کا مطلب یہ سکتری اہنسہ ہے اور اس سکتری اہنسہ کا مطلب یہ ہے اس سکتری اہنسہ کا بنیادی تک تو ہے ہندووں اور مسلمانوں کے بیٹھ سہارت ہیں جب کاندھی دلی پہنچتے ہیں اور ایک کے بعد دوسری شہرناتی پیمکوں میں جاتے ہیں جہاں دراصل پاکستان سے آئے ہوئے سکھ اور ہندو رہے ہیں جن کا سب کچھ لٹ چکا ہے جن کے دوست اور جن کے رشتدار مارے گئے ہیں اور پھر اگوا کر لے گئے ہیں ان کا غصہ ہے گاندھی کی خلاف نارے لگتے ہیں کہا جاتا ہے بوڑھے کو مر جانے کی اس ہنسہ اس نفرت کے بیچ گاندھی چلتے ہیں جیسے وہ ایک آگ کے بیچ چل رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ جان کے بہت تکلیف ہوئی کہ جامیہ ملیا اسلامیاں کہ میرے دوست جاؤں جاکر جاکر حسین ڈلی میں ایک منان سے نہیں چل سکتا اور جاکر صاحب نے مجھے سنایا کہ کس طرح جب کوئی ٹرین میں سفر کر رہے تھی تو اگر ان کے ساتھ ایک سکھ اور ایک ہندو دوست نہیں ہوتے تو انہیں ہندووں کی پڑھنے مار کی ڈالا تھا گاندھی نے کہا یہ سن کر میرا سر شرم سے چھکیا میں اس ڈلی میں کیسے چلوں جس میں جاکر انتر نہیں چل سکتا اور پھر میں کہتے ہیں کہ اب میرا پرز اس ڈلی کو پچھانے کا اور میں اس امتحان میں خراؤ درتا ہوں کی نہیں یہی مجھے دیکھنا ہے لیکن یہاں بھی کلگتے کی طرح میں آسہایا نوبہ کرتے ہیں کیونکہ ڈلی میں مسجدوں پر قبضہ ہو رہا ہے مسلمان جن گھروں کو چھوڑ کر بھاگے ہیں ان گھروں میں پر لوگ ٹالہ توڑ کر قبضہ کر رہے ہیں مہرالی کی درگاہ پر قبضہ کر لیا گیا ہے کنوٹ پھر اس کی مسجد پر تیرنگا جنڈا لہرا دیا گیا ہے اور اس کے اندر مورتیاں ہیں اور گانڈی پھر بہت ہی اسہائے نوبہ کر کے کہتے ہیں کہ اہنسہ میں وشواس کرنے والی گھتی کے پاس جو آخری ہتھیار ہے وہ اس کی دیکھ ہے اس کا شریف اور میں اب اپنے شریف کی شکل کا استعمال کرنا چاہتا ہوں اور وہ پھر اگواس کی کوشہ کرتا ہے یہ ان کا آخری اگواس ہونے والا ہے یہ تیرہ جنوری 1948 کو شروع ہوتا ہے اور سترہ جنوری 1948 کی شام کو ختم ہوتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں سترہ جنوری اور تیس جنوری کی بیچ صرف تیرہ دن ہے گانڈی کی ہتھیا کا شریف رچا جا چکا ہے اس کا کیل پھونہ اس ہتھیا کے شریف کے سرگنا پھونہ میں ہے اور وہ ہتھیا کا شریف صرف اس لیے نہیں رچا جاتا ہے جیسا ناتورام گوٹ سے اپنے عدالت کے وقت اوے میں کہتے ہیں کہ وہ دراصل گانڈی کو اس لیے ہٹانا چاہتے ہیں کہ بھارت میں جو بھی سرکار ہے 1947 اور 1947 میں وہ گانڈی کے جیلوں میں سرکار ہیں اور وہ سرکار پر گانڈی کا زبردست اثر ہے اور اسی وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف نرنائیت حملہ نہیں کر سکتی یا پاکستان کی خلاف نرنائیت قدم نہیں کر سکتی گانڈی کی بجے سے گانڈی ایک اڑنگا ہے یہ بھی ہم سب جانتے ہیں جیسا میں نے شروع میں کہا کہ پاکستان کی طرف سے بہت ہوتا ہے اور بھارت سرکار پچپن کروڑ روپے روک لیتے ہیں یا کہہ کہ یہ دراصل ہی طرح سے بھارت کا جواب ہے پاکستان کی آکرام حلوق کے خلاف اور گانڈی کہتے ہیں کہ نیتکتہ یہ نہیں ہے جیسا انہوں نے پہلے کھلنا کہ اپنے کانگریسیوں کو کہا ویسے ہی وہ اپنے سرکار کو کہتے ہیں ایوارڈ is ایوارڈ جو سمجھاؤتا ہوا وہ سمجھاؤتا ہوا اور اس کا پالن کرنا نیتکتہ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت سرکار انیتک کام کرے یعنی جو سمجھاؤتا ہوس نے کیا ہے وہ سمجھاؤتا سے وہ مکر جائے اس لئے پچپن کروڑوں کو دینے ہو نادھو رام گوٹ سے اسے مہتھون کاران بتاتے ہیں گانڈی کے پاکستان پرست ہونے کو ایک پرمک کاران بتاتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک اور کاران اور وہ کاران ہے جو اٹلی کی ایک ناٹک کار لکھتی ہے جس کا نام ہیلن سکسو ہے وہ لکھتی ہے کہ دراصل یہ کہا جاتا ہے کہ بھارت میں لوگ کانڈی سے پریم کرتے ہیں اور ان کا آدھر کرتے ہیں سچائی اس کے ٹھیک پھلٹ ہے بھارت میں لوگ کانڈی سے نفرت کرتے ہیں اور اس نفرت کی بنیاد یہ ہے کہ کانڈی نے ان لوگوں کو جن کو انسوچت جاتی اور جن جاتی کہا جاتا ہے ان لوگوں کو کٹر سے نکال کر برابرین کی عزت اور حق کے ساتھ رہنے کا حمد دی اور کہا یعقا لگائے چونکہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ جنہیں گٹر کے لوگ کہا جاتا تھا وہ ہماری طرح کے برابر کے انسان ہیں اس وجہ سے ان کے خلاف نفرت جو اپنے آپ کو کچھ جاتی کے لوگ کہتے ہیں ان میں انیگوٹ ہوگی اور اس لیے پونا جو کہ دردل اس پچھ جاتی یہ درب اور گرو کی ایک جگہ تھے چتپاون برامن درب کو کون نہیں بھارتی ہے بھارتی دیش میں بھارتی دیش میں بھارتی دیش میں بھارتی دیش میں الگ الگ پرامنوں کے سمجھیں جو کدر بہت زیادہ یہاں چتپاون بھارتی ہے کہیں کنپنس ہیں کہیں میتھی ہوگیا کہیں کوئی اور ہے لیکن یہ گھرنا گاندھی کی خلاف اتنی زیادہ تھی کہ میں جس جگہ میرے ماتا پیتا کا جن ہوا دیوگھر جو جھارتن میں ہے وہ جگہ میں گاندھی وہ جگہ پر گاندھی جب گھے تو گاندھی پر زبردست حملہ ہوا جو دیوگھر کے پرامنوں نے کیا اور وہ حملہ صرف اس لیے تھا کہ گاندھی کو ہری جن پر زبردست بانا جاتا ہے ہری جن شب سے مرا اعتراض بہتا ہے آج میں بھی ہری جن شب پر زبردست بانا جاتا ہوں لیکن گاندھی نے اپنی بھاشا میں ایک شب پر ایجاد کیا جیسے بھکتی آندولن نے اپنے ڈنگ سے ایک بھاشا مکانے اس لیے گاندھی کے خلاف یہ جو نفرت تھی یہ گھرنا تھی اس کا ایک سرہ مسلم بیروت سے جڑتا ہے دوسرا سرہ دراصل دلیت بھروت سے گاندھی کو امبیج کر دلیت کے ساتھ گاندھی کو سب سے بڑا افرادی مانا گیا کہ انہوں نے دلیتوں کو برابر کے ناغرکتہ کے ہمیں اور اس کی سزا گاندھی کو دے گئے ان کی ہتیاں اور گاندھی کے ہفتے جب گوئی تو وہ ایک ساتھ ایک چھٹکا جو جھٹکا پورے بھارت اور بھارت جو ایک نشے میں تھا جو سامبردہ ایک ہنسا کا نشا جیسے وہ نشا ٹوٹ بھارت جھٹ جو سامبردہ انیس سو ایک سٹھ میں ہنسا کا نیا دور شروع وہ دور شروع کی راشتری سوئم سے بکسنگ دیں جو گاندھی کی ہتیاں کے پیچھے ایک بچار کے روپ میں آج بھلے ہی وہ کہے سنگتھن کی روپ میں نہیں لیکن ایک بچار کے روپ میں الگا دار سکریہ تھا کیونکہ گاندھی کی ہتیاں کے بعد مٹھائی باٹی دیئے جلائے دیوالی بنائی دور شروع سوئم سے بکسنگ دیں اس کے پرماند یا کسی نہیں سردار پٹے اس لیے وہ نفرت جو نفرت لگ رہا تھا چھٹ گئی وہ نفرت دراصل ہماری دیل میں ستوئی ہوئی تھی اور اس نفرت کو جیسے میں نے کہا سنیل کو جگانے میں مہد لگتی ہے اس نفرت کو جگانے میں بھی سمجھ لگتا ہے انیس سو اکسٹھ میں وہ نفرت پہلی بار پھوٹی جبل پر اور مسلم بیروتی حملے میں اور اس جبل پر سے لیٹر مزفر نگر تک وہ سلسلہ جائے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے حالکہ اس سوال کا کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر موانداز کرمچند گاندھی دو ہزار تیرہ کی مزفر نگر میں زندہ ہوتے تو کیا کرتے وہ کچھ اور نہیں کرتے مزفر نگر جاتے وہاں کی ہندووں کو سمجھانے کی کوشش کرتے اور اگر اسپل ہو جاتے تو وہاں کو خواہش کرتے لیکن ہم میں سے کسی کو اس حنسہ کے درمیان مزفر نگر جانے کی ہمت نہیں ہے اور اس طرح ہم نے خود کو آندھی کا وارث کہہ ان کا حق ہو دیا ہم میں سے زیادہ تر کو گجران جانے کی ہمت نہیں ہے ہم میں سے زیادہ تر کو اٹالی جانے کی ہمت نہیں ہے ہم ہندو غصے کا سامنہ نہیں کرتے ہم ہندو پروت کا سامنہ نہیں کرتے ہم ہندو گھرنا کا سامنہ نہیں کرتے ہم ہندو گھرنا کا سامنہ نہیں کرتے اور جب تک ہم اس ہندو گھرنا اس ہندو پروت اس مسلم بیرودی گھرنا کا سامنہ نہیں کرتے ہمیں گاندے کا نام لینے کا حق نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ ان سب باتوں کو یاد کرنا دراصل اپنی اس ایک کمزوری کو یاد کرنا لیکن ہم جب اپنی ایک کمزوری کو یاد کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ سنکرد کرنا بھی ہے کہ اور کچھ نہیں ہے اگر نفرت حقیقت ہے تو نفرت کے خلاف سندھرش کو بھی حقیقت بننا چاہیے اور اگر نوجوانوں کا یہ فرض نہیں ہے تو اور کیا فرض ہے اور اگر نوجوانی کا اور کوئی ثبوت نہ ہو تو یہ ثبوت تو ہو ہی سکتا ہے کہ وہ نمبرت میں آپ لڑ سکتے ہیں شکریہ